اسلام علیکم اے بان میں ہوں محمد طلح اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں طلاح سفے سکیب میں سو آج باری ہے فرسٹیر کیمیسٹری کے لیکچر کی اور آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم لوگ چپٹر نمبر سکس یعنی کہ کیمیکل ایکویلیبیم کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور کیمیکل ریاکشنز کو سمجھنے کے لیے اور فرسٹیر کا پیپر دینے کے لیے دونوں ہی لیائز سے یہ چپٹر بہت ہی اہم ہے اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ یہ ایک آسان چپٹر بھی ہے انٹرسٹنگ چپٹر بھی ہے جہاں پہ آپ لوگ اس کیمیکل ایکویلیبیم یعنی کہ دائنمک ایکویلیبیم کو سمجھیں گے لیکن سب سے پہلے دو ٹائپس آف ریاکشنز ہوتے ہیں ان کو سمجھنا ہے زرہ جس میں سے پہلا ہوتا ہے ایر ریورسیبل ریاکشن ایر ریورسیبل جو کہ ریورس نہ ہو سکے واپسی نہ ہو سکے ایسا ریاکشن ایک ایسا کیمیکل ریاکشن جو کہ پروسیڈ ہوتا ہے کمپلیشن میں یعنی کہ وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ان ون ڈائریکشن اونلی صرف اور صرف ایک ہی ڈائریکشن کے اندر موو ہوتا ہے اور ایسے ریاکشن وہ کہتے ہیں ایر ریورسیبل ریاکشن جیسے کہ نارمالی ریاکشن ہوتے ہیں کہ دو چیزیں کممائن ہوئے اور انہوں نے پروڈکٹ کو بنایا تو یہ ایر ریورسیبل ریاکشن ہے جنہیں ون وے بھی کہتے ہیں یہ جو ایر ریورسیبل ریاکشن ہیں یہ خاص بات یہ ہے یہ ون وے ریاکشن بھی کہلاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی سندھ میں کام کرتے ہیں سندھ کا مطلب یہ ہو گیا کہ بس کوئی سی دو چیزیں ملی ریاکشن ملے انہوں نے ایک پروڈکٹ کو بنایا اور بس وہ کمپلیٹ ہو گئے ریاکشن ختم ہو گیا ختم بات تو کیونکہ ریاکشن ختم ہو گئے جو پاڑ لے رہے تھے ریاکشن کے اندر وہ ختم ہو گئے ریاکشن ہم یہ بولیں کہ ریاکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک ایسا ریاکشن کہلاتا ہے ایر ریورسیبل ریاکشن اس ریاکشن کے اندر جو ریاکشن ہیں وہ سارے کے سارے کنورٹ ہو جاتے ہیں پروڈکٹس میں اور ایک سرٹین انٹرلوٹ ٹائم ہوتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر اس پروسس کو ہونے میں دس منٹ لگیں گے اس پروسس کو ہونے میں پانچ منٹ لگیں گے تو پانچ منٹ گزریں گے دس منٹ گزریں گے ریاکشن مکمل ہو جائے گا اور ریاکشن اگر اپنا مکمل ہو گیا ریاکشن ختم ہو گئے تو وہ بن جاتا ہے ایک ایر ریورسیبل ریاکشن ٹھیک ہے اور ایر ریورسیبل ریاکشن سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے دوبارہ سے ریاکشن نہیں بنائیں گے بس ریاکشن آپس میں کمائن ہو گئے پروڈکٹ بن گئے بات ختم ٹھیک ہے بھئی اب دوبارہ سے ریاکشن نہیں بنیں گے اس وجہ سے ان کو one way single way یا ایر ریورسیبل ریاکشن کہا جاتا ہے جس کی کئی ساری اگزامپلز ہیں اور بہت ساری common اگزامپلز ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر پہلی اگزامپل کنسیرہ کر لیتے ہیں سوڈیم کا ریاکشن جو ہے وہ کلورین کے ساتھ تو وہ بناتا ہے نیسیل ٹھیک ہے نیسیل بن جاتا ہے تو یہ ایک سنگل ہے یعنی کہ سوڈیم کمائن ہو رہا ہے کلورین کے ساتھ تو نیسیل بن رہا ہے اور یہ ایک ہی ڈیریکشن کے اندر رییکشن جو ہے وہ کام کر رہا ہے اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ دو ہی رییکٹنٹ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہوتا ہے in case of مگنیشم کاربونیٹ مگنیشم کاربونیٹ break ہوگی split ہوگی ہے دو پارٹ میں مگنیشم اکسائیڈ میں اور ساتھ ساتھ کاربن ڈائی اکسائیڈ پروڈیس ہو جاتی ہے تو یہ بھی one way reaction ہے مکمل طور پر مگنیشم کاربونیٹ جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے مگنیشم اکسائیڈ میں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک رییکشن اور دیکھ لیتے ہیں for example calcium chloride کا reaction sodium carbonate کے ساتھ sodium carbonate اور calcium chloride جب react کرتے ہیں تو نتیجیں بناتے ہیں calcium carbonate اور ساتھ ساتھ بن جاتا ہے NaCl ٹھیک ہے اور balance کرنے کے لئے یہاں پہ two آ جائے گا تو بہرحال بات یہ ہے کہ جو سارے کے سارے reaction میں نے آپ کو ہی بتائے ہیں تینوں reaction یہ reaction completion پہ جاتے ہیں مکمل ہو جاتے ہیں اور پورے کے پوری reactant جو ہے وہ convert ہو جاتے ہیں product میں that's why they are called irreversible reaction but ہمارا جو اس chapter کے اندر basic کام ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے reversible reactions کو نام سے ظاہر ہے reversible جو واپس ہو سکے ہیں reverse ہونا واپس ہی ہونا تو ایک ایسا reaction ہوتا ہے irreversible جس میں chemical reaction جو ہے وہ proceed کرتے ہیں دونوں directions میں in both directions یعنی کہ forward بھی ہوتا ہے backward بھی ہوتا ہے reactant سے products بھی بنتے ہیں product سے دوبارہ سے reactant بھی بنتا ہے اور simultaneously یہ کام چلتا رہتا ہے اسی وجہ سے اس کا نام ہے irreversible reaction sorry reversible reaction مطلب کہ reverse ہو سکتا ہے reactant سے مل کے product کو بنایا product نے دوبارہ سے reactant کو بنایا اور اسی طرح کیسے آگے بڑھتا رہے گا یہ reaction کبھی بھی یاد رکھیے never go to the completion کبھی بھی completion پہ نہیں جاتے کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ reactant ختم ہو گئے ہیں اور بس product form ہو چکی ہے reaction مکمل ہو چکا ہے ایسا ہم کبھی نہیں کہہ سکتے لیکن ہا یہ continue ہو سکتے ہیں دونوں direction میں always continue کرتے ہیں دونوں direction میں یعنی forward reaction بھی ہوتا ہے forward کا مطلب reactant سے product کا بننا ہوتا ہے یعنی کہ وہ reversible direction کہلاتا ہے جس کی بھی بہت ساری مثال ہیں جس کی سب سے common مثال جو ہم لوگ discuss کرتے ہیں وہ ہے hydrogen iodide کی یہ آگیا hydrogen iodide اور یہ ایک irreversible reaction کرتا ہے اور یہ جو میں نے sign منایا یہاں اس طریقے سے یہ reaction کس کو شو کرتا ہے یہ شو کرتا ہے کہ reaction ہے reversible اور اگر سیدھا 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 ایک direction کے اندر بنتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے irreversible تو ویسے دیکھ کے بھی آپ پہچاند سکتے ہو اس طریقے سے یہ جو پہلی مثال میں دے رہا ہوں hydrogen iodide کی تو یہ بناتا ہے hydrogen اور iodine یہ دونوں produce ہو جاتے ہیں تو یہ irreversible reaction جو دونوں direction کے اندر proceed اور دونوں direction میں چلتا ہے simultaneously دوسری ایک مثال consider کر لیتے ہیں یہ بہت common ہے وہ ہے nitrogen اور hydrogen کا combine ہونا nitrogen اور hydrogen combine ہوتے ہیں اور نتیجے میں بناتے ہیں ammonia ٹھیک ہے اور اس کو بھی balance کر لو تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 3 ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ ammonia equilibrium کا صحیح concept ملے گا ٹھیک ہے اور بھی ہیں مثال کے طور پہ acetic acid reaction کر آتے ہیں یا ہم ایک ester کو produce کر آ کے دیکھ لیتے ہیں یہ آگے ہمارے پاس acetic acid CH3 COOH اور اس کا ہم reaction کر آتے ہیں ethyl alcohol سے C2 H5 OH this is known as ethyl alcohol اور ایک irreversible reaction کرتا ہے جس کے اندر بنتا ہے ethyl acetate which is CH3 COO C2 H5 اور ساتھ produce ہوتا ہے water تو یہ بناتا ہے اس کو ایک reversible reaction اوکی تو اب بات کر لیتے ہیں equilibrium state کی جسے ہم کہہ رہے تھے chemical equilibrium اس سے کیا مراد ہے تو دیکھئے reversible reaction کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ دونوں direction کے اندر کام کرتا ہے forward میں بھی کام کرتا ہے اور reverse میں بھی کام کرتا ہے یعنی کہ backward direction بھی کام کرتا ہے تو reversible reaction کے اندر ایک ایسی state آتی ہے جب اہم بات ہے rate of forward reaction برابر ہو جاتا ہے rate of backward reaction کے یعنی کہ دیکھو ابھی تک میں آپ کو جتنے reaction بتائیں اس میں for example forward reaction تیز ہو رہا ہوگا یا for example backward reaction تیز ہو رہا ہوگا کوئی بھی وقت سکتا process کو start ہوئے کتنی دیر ہو گئی یہ ہمیں نہیں معلوم ابھی تک بس میں آپ کو صرف یہ reaction بتائیں میں نہیں بتائیں کہ process کو start ہوئے کتنی دیر ہو گئی اور میں یہ تو بتائیں کہ forward بھی چل رہا ہے backward بھی چل رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ product زیادہ بن رہے ہو یعنی کہ for example اس reaction کی امونیا زیادہ بن رہی ہو سکتا ہے کہ امونیا کم بن رہی ہو بلکہ یہ backward میں تیز چل رہا ہو تو nitrogen hydrogen زیادہ تیزی سے زیادہ بن رہے ہو تو کہنے کا مقصد یہ جو rate of reaction ہے rate کا مطلب rate جہاں بھی use ہونے آپ یاد رکھنا ہوتا ہے with respect to time یعنی کہ with respect to time کتنا amount بن رہا ہے forward چیز کا product کا forward reaction ہوتا forward reaction ہمیشہ بناتا ہے product اور reverse reaction ہے یہ backward reaction یہ کیا بناتا ہے یہ بنا کے دیتا ہے reactants ہو سکتا ہے reactant زیادہ بن لیکن ایک ایسی state آتی ہے ایسا وقت آتا ہے جہاں پر rate of forward reaction برابر ہو جائے rate of backward reaction کے تو جب دونوں rates برابر ہو جائیں یعنی کہ جتنا process forward direction میں ہو رہا ہے تیزی سے اتنی تیزی کے ساتھ backward reaction بھی ہو رہا ہے تو ایسی state کو کہتے ہیں equilibrium state جیسے مثال کے طور پہ ایک common سی مثال دی جاتی ہے about equilibrium state یہاں پہ آپ دیکھو کہ یہ ants ہیں یہ پتھروں collect کر رہے ہیں اور ایک ایک کر کے product سے reactant کی طرف جا رہا ہے اور ایک جو ant ہے وہ یہاں پتھر کو لے کے جا برابر ہو گئی کیونکہ جتنی دیر میں ایک چھوٹا reactant سے ایک پتھر کو اٹھا کے product والی سائٹ پہ لے کے جا رہا ہے اتنی دیر میں ایک اور چھوٹا یہ اوپر سے یہاں سے ایک پتھر کو اٹھا کے آپ دیکھ سکتے ہو لے کے جا رہا 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 جا رہا ہے وہ سلو جا رہا ہوتا اور reactant سے پروڈ ہیں دو product یہ جو ہے نا یہ کیا ہے A اور B reactants ہیں اور انہوں نے ملکے C اور D کو بنانا ہے یہ ہو گئے ہمارے products ٹھیک ہے اب اوپر observe کرنا کہ میں کہ اگلیم state کیا ہے تو یہ دونوں کمائن ہوئے اور کمائن ہوگے انہوں نے کیا بنا دیا C اور D بنا دیا تو جب process شروع ہوتا ہے تو ایک بات تو confirm ہے کہ A اور B بنیں گے اور پہلے C اور D بنائیں کیوں کیونکہ initially product تو کچھ تھا ہی نہیں initially اگر ہم دیکھیں بلکل start میں تو initially product کتنا ہوگا initially product ہوگا zero تو initial product zero ہے تو اسی سے starting ہوگی کہ reactants پہلے combine ہوں گے اور کچھ جو یہاں پر products بنائیں گے لیکن کچھ time کے بات کیا ہوگا یہ C اور D combine ہوگے A اور B بنائیں گے یہ C react ہوئے اور انہوں نے دوبارہ سے reproduce کر دیا A اور B کو اور جو reaction ہے وہ دونوں ہو سکتا ہے forward تیز ہو رہا ہو لیکن جب دونوں برابر ہوں جیسے ہی دونوں برابر ہو جائیں گے تو ہم کہیں equilibrium state achieve ہو گئی ہے اور ایک بات آپ یاد رکھئے کہ یہ static equilibrium نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ reaction بھی برابر ہو جائیں جو کہ ہم graph میں سمجھیں گے دیکھیں ایک 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 سٹیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو reaction ہے وہ stop نہیں ہو رہا بلکہ بھی دو بن رہے یہ reaction نے already بتایا تھا اب دیکھو بار بار nitrogen ٹوٹا ammonia بن گئے پھر nitrogen hydrogen ٹوٹے ammonia بن گیا اور ammonia کے دونوں molecule ٹوٹکے دوبارہ سے nitrogen hydrogen بن گئے تو یہ ہے equilibrium state جب دونوں reactions ایک rate کے ساتھ ہو رہے ہوں ایک رفتار کے ساتھ ایک ہی سپیڈ کے ساتھ ہو رہے ہوں جیسے کہ in this example I have shown ٹھیک ہے جی اور اگر اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں تو یہ process ہمیشہ continue رہتا ہے passage of time کے لحاظ سے وقت گزارتا رہتا ہے یہ process چلتا رہتا ہے اور کوئی change نہیں ہوتا no change in the concentration concentration کہتے ہیں amount کو کہ amount of reactant اور amount of product same رہتا ہے کیونکہ یہ reaction ہے same rate کے ساتھ چل رہا ہوگا یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ reactant میں کچھ کمی آگئی یا product میں کچھ کمی آگئی ٹھیک ہے نہ کوئی چیز دوسرے جات نہیں یہ جو ان کی concentration ہے جو amount ہوتا ہے وہ same رہتا ہے due to the same rate of reaction ٹھیک ہے جی اب جو concentration یا amount کی بات میں نے کریے اس کا graph دیکھو time کے ساتھ let's say x x x x time plot y x concentration plot amount کتنا ہے اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوگے کہ جب process شروع ہوگا یعنی time یہاں پر zero ہوگا initial آپ دیکھیں گے product zero ہوں گی اور reactant اپنے کہیں maximum پر ہوں گے reactant amount زیادہ ہوگا concentration maximum ہوگی اور product کی 0 ہوگی لیکن reversible reaction کے اندر جیسے time گزر شروع ہوتا ہے reactant میں کمی آتی ہے product میں اضافہ ہوتا ہے slow یہ آگئے reactant یہ product اور اگر آپ دیکھیں reactant میں کمی آئے گی product میں اضافہ ہوگا ایک point پہ آکے دونوں meet کریں گے اور ایک خاص time کے بعد دونوں change ہونا ختم ہو جائیں گے اور وہ constantly آگی کی طرف بڑھیں گے جیسے کہ آپ اس graph میں نظر آ رہا ہے دوبارہ سے اگر آپ اسی بات کو دیکھو تو آپ دیکھنا reactant میں کمی آ رہی ہے product میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ایک time کے بعد جب دونے ایک دوسرے cross کرتے تو اس کے کچھ دیر بعد جو amount ہے جو concentration ہے reactant کی اور products کی وہ equal ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ products کی جو concentration ہے وہ اب اتنی ہی رہ رہی ہے اور reactant کی concentration ہے وہ اتنی ہی رہ رہ ہے reactant اور کم نہیں ہو رہے product میں اور اضافہ نہیں ہو رہا ہے with respect to time یعنی time کے لحاظ سے وہ دونوں برابر ہو گئے اور جیسے دونوں برابر ہو گئے تو یہ جو particular time آپ کو نظر آ رہا ہے اس time پر آپ دیکھیں گے کہ ہم بولیں کہ equilibrium achieve ہو گیا ہے اور یہ time ہے جتنے time میں کام ہوا ہے اس کو بولتے ہیں time of equilibrium اور آپ دیکھ سکتے ہو time of equilibrium کے گزرنے کے بعد یہ جو patch آپ کو نظر آ رہا ہے products اور reactants ان کے amount میں کوئی اضافہ یہ amount ہے concentration y axis کے اندر products میں کوئی اضافہ کوئی کمی نہیں ہو رہا ہے اور یہی وہ بات ہے جو میں آپ سمجھانا چاہ رہا ہوں equilibrium state یا chemical equilibrium ٹھیک ہے یہ جو graph ہے اس کے لابہ ایک اور graph بھی بن سکتا اور وہ ہوگا rate کے لئے آسے کیونکہ میں کہا تھا rate برابر ہو جائے concentrations constant ہو جاتی ہیں اور rate برابر ہوتا ہے جیسے کہ اس process کے اندر آپ دیکھو forward rate کا rate کم ہوتا رہا rate کا مطلب کتنا جلدی جلدی process ہو رہا ہے reverse پہلے 0 تھا وقت کے لئے سے بڑھتا رہا اور ایک point کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتا یہ جو time of equilibrium اس کے بعد جو rates ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں یعنی کہ جتنی رفتار کے ساتھ forward reaction ہوتا ہے اتنی رفتار کے ساتھ reverse reaction ہونے لگتا ہے تو یہ جو دونوں graph ہیں ان میں آپ difference کو سمجھئے کہ ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ equilibrium میں amounts میں change نہیں آتا amount same ہو جاتے ہیں products کے اور returns کے اور جو rates ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں equal تو اس طرحے سے ہم equilibrium کو سمجھ سکتے ہیں اور chemical reactions کو سمجھنے کے لئے chemical equilibrium کو سمجھ نے کے لئے یہ والا lecture ہمارا اختتام ہوتا ہے اتنا ہی ہم نے study کرنا تھا جو بھی باتیں میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو سمجھ میں آگئی ہیں if you have any query any confusion you can write in the comment section insha Allah I will reply that 's all for today اللہ آفز سمجھ